نمشکار سلام میرا نام ہے ارسلان گھوسی کا اپچناؤ سمپن ہو چکا ہے اور سماجوادی پارٹی کے پرتیاشی نے بمپر جیت اس اپچناؤ میں حاصل کری ہے صداکر سنگھ نے لگ بھگ 43 ہزار متوں سے اس جو اپچناؤ ہوا تھا اس میں جیت حاصل کری ہے اور جو بی جے پی کے دارہ سنگھ چوہان تھے ان کو پراجت کیا ہے اس سیاسی میدان میں لیکن اگر سب سے زیادہ اس چناؤ میں کوئی ایکٹیو دکھا کوئی میدان پر دکھا اور جس کی سب سے زیادہ چرچہ ہوتی رہی وہ دارہ سنگھ چوہان نہیں تھے لیکن تھے اوم پرکاش راجبر جن کا کئی طریقے کا یہ امتحان بھی تھا اور کہا جا رہا تھا کہ اس اپچناؤ میں اگر وہ جیت دلاتے ہیں تو ان کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا اور اتر پردیش کی یوگی سرکار میں جلد ہی منتری منڈل وستار ہوگا اب وہ منتری بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں اس کے لیے تو ابھی تھوڑا سمیہ ہے لیکن اوم پرکاش راجبر جن کی ساکھ اور ناک کا سوال تھا وہ کہیں نہ کہیں کٹ گئی ہے اور اب ان کو لوگ دگے ہوئے کارتوس کہہ رہے ہیں سماجوادی پارٹی کے ایک نیتہ ہیں انہوں نے آج لکھنوں میں ایک ہورڈنگ لگائی اور اعلان کر دیا کہ اوم پرکاش راجبر دگے ہوئے کارتوس ہیں مطلب اب تک اس طریقے کے جو آپ بیان دیکھتے تھے وہ دوسری اور سے دیکھتے تھے لیکن جب سماجوادی پارٹی نے ایک بہترین جیت ایک بمپر جیت اس چناؤں میں حاصل کری ہے تو سپا کے جو نیتہ ہیں جو کاری کرتا ہیں وہ اتیوت صاحب دیکھ رہے ہیں اور اوم پرکاش راجبر کو ہی دگا ہوا کارتوس بتا رہے ہیں آج اس خبر پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ شہر میں کس نے لگوائے پوسٹر راجبر دگے ہوئے کارتوس مطلب راجبر کے دگے ہوئے کارتوس کس نے بتایا ہے تو اس کی تصویر اس کا نام بتاؤں اس سے پہلے آپ اس ہورڈنگ کو دیکھ لیے یہ ہورڈنگ ہے یہ فلیکس لگا تھا سماجوادی پارٹی کا لکھنو میں جو دفتر ہے وکرم عدیتی مارک کا جو وہاں پر جو کاریال ہے اس کے باہر یہ ہورڈنگ کل دیر رات لگائی گئی تھی مطلب جس دن آٹھ تاریخ کو ریزلڈ گھوشت ہوا ریزلڈ پرینام جو تھا وہ سب کے سامنے آیا اسی رات یہ آدھی رات کو یہ ہورڈنگ لگائی گئی تھی حالکہ سماجوادی پارٹی نے اس ہورڈنگ کو رات و رات ہی ہٹوا دیا ان کے ایک کارکرتہ ان کے ایک پورپدہ دکاری نے یہ لگائی تھی اس کی یہ تصویر ہے ابھی ہم ان کی بھی زبانی سنوائیں گے کہ آخر انہوں نے یہ ہورڈنگ کیوں لگائی تھی اس ہورڈنگ کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہے اور کیوں وہ دگے ہوئے کارتوس کہہ رہے ہیں وہ سب بات سب سے پہلے اگر آپ اس پہ دیکھ پائے تو اومپرکاش راجبر کی بھی یہاں پر تصویر لگی ہوئی ہے اور لکھا ہے سبی دل سابدھان یعنی جو تمام دل ہیں اتر پردیش میں سیاسی جو دل ہیں ان کو سابدھان کرتے ہوئے یہ سپا کے کارکرتہ نظر آ رہے ہیں ان کا نام ہے آشیتوش سنگھ اور وہ کہہ رہے ہیں سبی دل سابدھان کیونکہ لگتار اومپرکاش راجبر ایک دل سے نکل کر دوسرے دل میں پھر کہیں ایسے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ پیچھلے چناؤں میں ہم اتر پردیش میں جب ویدان سابہ چناؤں ہو رہا تھا دوزار بائیس میں تب یہی اومپرکاش راجبر سماجوادی پارٹی کے ساتھ تھے اب دوہزار چوبیس کا چناؤں آ رہا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آ گئے ہیں انڈی اے میں شامل ہو گئے ہیں اس سے پہلے جب یوگی سرکار کا پہلا کارکال اتر پردیش میں تھا دوہزار سترہ کی یہ بات ہے تب بھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں تھے یعنی لگتار وہ دل بدل کر رہے ہیں اور دل بدلو نیتا کے طور پر لوگ ان کو کہہ رہے ہیں تو اب آشیتوش سنگھ نے سبھی دلوں کو سچیت کیا ہے اور کہہ دیا ہے سبھی دل سابدھان اومپرکاش راجبر دگے ہوئے کارتوز ہیں یعنی دگے ہوئے کارتوز کا ارثات یہ ہے کہ مطلب جو گولی جو کارتوز فائر ہو چکا ہو اس کے بعد جو وہ کھوکا بچتا ہے اس سے تلنا سماجوادی پارٹی کے یہ جو کار کرتا ہے وہ کر رہے ہیں اب کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں یہ ہیں آشیتوش سنگھ پہلے ان کی بائٹ سناوں آپ کو اس سے پہلے یہ آشیتوش سنگھ ہے سماجوادی پارٹی کی جو یو جن سبھا ہے اس کے پور راج سچیو رہ چکے ہیں آشیتوش سنگھ اب یہ کیا کہہ رہے ہیں وہ سنواتا ہوں دیکھیں یہ ورڈ ہمارے نہیں ہیں یہ ورڈ آپ اگر ٹی وی دیکھتے ہوں گے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ نو بجے کے بعد ان کے دونوں بیٹے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ اپنے سے بڑے لوگوں کی حیثیت ناپتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ تم دگے ہوئے کارتوز ہو تو انہی کے سبتوں کا چین کر کے ہم نے انہی کو یہ پہنایا ہے اگر بات کی جائے تو اس پوشتر کے بعد سے کئی نہ کئی وائرل ہو رہا ہے تمام جگہ اس کو سمرتھن مل رہا ہے کئی جگہ بیورد بھی ہو رہا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو میں نے اپنا کام کیا اگر آپ میرے نیتا کا افمان کریں گے تو نشط طور پر آپ کا بھی افمان ہوگا اس کے لئے آپ تیار رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے پوشتر لگا ہے جی بلکل اس سے پہلے بھی میں نے ان کو پرتیبندید کیا تھا سماجوادی پارٹی کارالے پہ جس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو جو آج یہاں ہے کل وہاں ہے تو اس لئے ہم نے اس پہ ان کے خلاف پوشتر لگایا تھا بکتگر طور پر لگایا تھا اس میں پارٹی کا کوئی رول نہیں تھا اس میں بکتگر طور پر میں نے پوشتر لگایا تھا ان کو پرتیبندید کیا جائے سماجوادی پارٹی کارالے پہ تو یہ بیان آپ آشیتوش سنگھ کا سن رہے تھے جنہوں نے یہ ہورڈنگ لگائی ہے حالانکہ سماجوادی پارٹی نے اس ہورڈنگ کو رات و راتی اتروا دیا ہے لیکن صاف طور پر آشیتوش سنگھ کا یہ کہنا ہے کہ یہ شبد میرے نہیں ہے یہ شبد ان کے بیٹوں کے ہیں اور ان کے ہیں جو اکثر ٹی وی ڈی بیٹس میں اس طریقے کی بات کہتے ہیں اور کئی نتاؤں کو جو ان سے ورش نتا ہیں ان کو دگا ہوا کارتوز بتاتے ہیں تو اب جب یہ گھوسی کا پرنام آ چکا ہے تو اب راج بھر دگے ہوئے کارتوز ثابت ہو گئے ہیں ایسا آشیتوش سنگھ کا کہنا ہے آپ یہ خبر دیکھ رہے تھے بھارت ایک سوچ پر اور میرا نام تھا ارسلان دوستوں یوپی کی دھوندھار راجنیتی خبروں کے لیے بھارت ایک سوچ کو سبسکرائب ضرور کریے اور بگل والی گھنٹی ضرور دبائیے کیونکہ اگر آپ ایک بار نوٹیفکیشن بیل دبا دیں گے تو آپ کو ہمارے نئے ویڈیو کی سوچنا بلکل مفت میں مل جائے گی اور آپ جب چاہے جانکاری سے بھرا ویڈیو اپنی مرضی کے مطابق دیکھ پائیں گے چلتے ہیں جائے بھیم جائے بھارت موسیقی